بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہ تھوڑا سا پانی ابھی اوپلتا ہے ساتھ ہی میں اس کے چینی ڈال دوں بس ساتھ ہی میں اس کے چینی ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے کم یا زیادہ اگر لینی ہے تو آپ جو لوگ زیادہ مٹھا کھاتے ہیں وہ زیادہ ڈالنے یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی یہ دیکھیں چینی کو تھوڑی دیر کے لیے اندر پکاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چینی کو تھوڑا سا پکانا اس کا شیرہ بھی تیار کرنا لیکن بس اس کو تھوڑا سا پکا لینا آپ ایک پیالی بھار کے میں نے چینی ڈال لیے اگر آپ زیادہ مٹھا کھاتے ہیں تو ڈیر پیالی کھال لیں یہ میں اس میں یہ ڈالوں گی ساری پیوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کو آپ نے داس منٹ تک اس کو پکانا ہے جب تک اس میں جو اندر ہم نے پانی ڈال لیا وہ اچھی طرح مکس نہ ہو دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھنے دیر آپ ادھر کھڑی ہو کے چمچے پہلائیں گی تو ساتھ ساتھ اللہ کا چکر کری جائیں وہ آپ کا جو وقت ہے وہ قیمتی ہو جائے گا دیکھیں میں پہلے بھی بتاتی ہوں کہ کھانا پکانا ہماری ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کھانا بناتے ہیں لیکن یہ ٹائم جو ہے نا دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کچھ اور ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنہوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا لیکن یہ ضرورتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان ضرورتوں میں ہم اگر اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ وقت ہمارا قیمتی ہو جائے گا جیسے کہ ہم میں اگر یہ جیم بناتے ہوں کہ یہ پڑھتے ہوں یا ذل جلال والے کرام یا رحم الراحمین یا ذل جلال والے کرام ایسے میں موں میں پڑھی جاتی ہوں تو پتہ نہیں میں پچاس ستر دفعہ پچاس دفعہ یا سو دفعہ ہی پائل پندرہ منٹ میں یا ذل جلال والے کرام تو اس طرح ہم اپنے دھوم میں جکر کرتے رہے دروشی پڑھتے رہے کچھ بھی پڑھتے رہے تو وہ جو وقت ہمارا قیمتی ہو جائے گا تو ویسے بھی ہمیں اپنے نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر چلنے کی ہمیں تفیق عطا فرمائے جیسے کہ ہم بات روم میں جائیں تو پھر دعا پڑھ کے جائیں نکلیں تو دعا پڑھ کے نکلیں وزو کرنے سے پہلے جن دعاوں کا اتمام کرنا ہے وہ کریں وزو کے آخر میں کیا کرنا ہے وہ دعاوں کا پتہ کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بابلز بننا شروع ہو گیا یہ اوپر کو اٹھتے ہیں تو اس لئے میں اس کے اوپر پانچ منٹ کے لئے نا ڈھکن دے دوں گی آپ کو میں تیزی رکھوں گی پانچ منٹ پر دن میں آکے ڈھکن اتار کے تو اس کو دیکھوں گی کہ کیا کنڈیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہے پانچ منٹ پر آگے لیکن ابھی یہ پھول تیار نہیں ہوا یہ دیکھیں بھی اس کے بابلز اوڑے ہیں میں آگ کو کم کر دیا ہے فلیم کو یہ دیکھیں یہ بابل اوڑے ہیں اب یہاں پہ ہم اس میں دو لیمن ڈال دیں گے آگے میں سرکہ ڈالتی ہوں لیکن آج میں لیمن ڈال رہی ہوں لیمن سے اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ویسے بھی خراب نہیں ہوتا اور یہ لیمن کے چھلکے بھی اندر ڈالیں ہیں یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیں گے یہ اس کو مکس کر کے اس کو میں پھر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں ابھی کیونکہ اس میں پانی ہے تو اس میں لیمن اچھا سا مکس ہو جائے پھر میں آپ سے بھوٹ دیں یہاں ہمان ارہیم یہ دیکھیں یہ پانچ منٹ اور پکایا ہے تو یہ دیکھیں اس کے بابلز ہیں ابھی تھوڑے سے باندھیں ابھی تھوڑی چیز میں کسر ہے اس کو دیکھنے کا چیک کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پیالہی لوس میں دار کے دیکھو اگر یہ نیچے آ جاتے ہیں تو سمجھیں یہ یہ تھوڑا سا آ رہا ہے نیچے یہ دیکھیں ابھی تیار نہیں ہوا یہ دو منٹ اور لگیں گے اس کا مطلب ہے یہ پاک گیا ہے اس کو چیک کیسے کرنے ایسے تھوڑا سا لین ہے تو یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پر کائم ہے نیچے نہیں گر رہا تو اس کا مطلب ہے یہ تیار ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیلکل پاک کے تیار ہے یہ دیکھیں یہ اس فرم میں آتا ہے یہ ایسے گہرا سا بہت مجھے کا بنائے آپ ضرور ہیں یہ میری ریسپی پرائے کریں یہ بہت اچھا بنتا ہے پہلے میں نے پیچ کا اور مینگو کا بنایا وہ میرے چینل پر موجود ہے اور میں نے ایک جوروں کا اور مینگو کا بنایا وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے آہاں وہاں سے ریسپی لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ میں آپ کو جار میں ڈال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بزار سے خوش خورمانیاں مل جاتی ہیں یہ میں نے بزار کے خوش خورمانیاں کا بنایا ان کو آپ نے بگو دے رہے اور پھر آم میں ڈال کے اس کا مکچر پکا لینا یہاں میری ریسپی گھر میں ٹرائے کریں یہ بہت مزے کی بنائے جیم بہت مزے کا بنائے انشاءاللہ باہر باہر بنائیں گے رحمان الرحیم اب میں آپ کو اس کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ آپ دیکھنے اس کی کہ کیسا یہ اس کا پیسٹ کیسا تیار ہوئے یہ دیکھیں بہت مزے کا بنائے ایسے بھی خورمانی جو ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہے تو آپ یہ خورمانی بھی ڈالیں پہلے میں نے پیچھ ڈالا تھا پھر میں نے خجوریں بھی ڈال کے بنائے آم کا اور خجوروں کا وہ بھی آپ گھر میں بنائے اپنے بچوں کو بنا کے دیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ پاک ہمارے رزق میں اضافہ کرے اللہ ہمیں حیر و برکتیں اطاع کرے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں اور جاتے جاتے میں ایک پیاری سی اچھی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں جاتے جاتے آپ سے ایک اچھی بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے اس کی فضیلت یہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دین میں دس مرتبہ شیطان مردود سے پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچانے کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے یہ دعا آپ کو حسن حسین سے مل جائے گی ویسے بھی یہ سب کو آتی ہے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پھر بھی ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یہی پڑھتے ہیں بس آپ نے صبح اٹھ کے اس کو دس دفعہ پڑھ لینا ہے اللہ تعالیٰ سارا دین آپ کے لئے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے وہ فرشتہ آپ کی افادت کرے گا آپ کو شیطان مردود کی شر سے بچائے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اچھی سی ریسیپ کے ساتھ اللہ حافظ